آتم واد دون کی بات کہ آپ کو پتا ہے اسلام میں کیا سکھایا گیا ہے نون مسلم کے ساتھ کیسے رہنا ہے پڑھئے حدیث سنان ترمیدی کی حدیث ہے وَقَالِقِ نَاسَ بِقُلُقِنْ حَسَنِنُ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ ناس جو عربی کورڈ ناس ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے سارے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گوڈ کیریکٹر اخلاق اس کے لیے سارے لوگوں کے لیے اور قرآن کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایٹی تری وَقُولُ لِنَّا سِ حُسْنَا لوگوں کے ساتھ اچھے اچھی باتیں کرو ناس ورڈ دے ہیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے اندر مسلم نون مسلم سب آتے ہیں انڈسٹرڈ ہے لیکن مزید آپ کے سامنے تفسیر تبری سے جو ہم عطا رحمہ اللہ تابعی جو ہیں ان کا قول آپ کے سامنے کہ انہوں نے وَقُولُ لِنَّا سِ حُسْنَا کی تفسیر کہنا کہا کہ اچھی طرح سے بات کرو جو آئیڈل ورشپس مشکین ہیں جو بدپرست ہیں ان کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو اچھی باتیں کرو قُولُ لِنَّا سِ حُسْنَا یہ ہے قرآن کی تعلیم قرآن کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرو اچھا کرو وَجَارِ دِلْقُرْبَا ایسے پڑوسی کے ساتھ جو قریبی پڑوسی ہے وَجَارِ الْجُنُوبِ اور جو ایسا پڑوسی ہے جو تھوڑا دور ہے دونوں پڑوسی کے ساتھ چھے رہو وَسْوَحِبِ بِالْجَمْ بِ جو تمہارے ساتھی ہو تمہارے سائٹ پر وہ اپنے سبیل و مسافر کے ساتھ ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھے پڑوسی کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ اچھے رہو پڑوسی کا مذہب نہیں دیا ہے پڑوسی کا مذہب نہیں دیا ہے کہ مسلم پڑوسی کے ساتھ اچھے رہو سارے پڑوسیوں کے ساتھ چھڑھو اب میں آپ کے سامنے ایک مثال بتاؤں گا عبداللہ بن عمر بن عناس ردلانہو اڈھوما کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کے گھر میں جب کوئی جانور زبا ہوتا بکرا زبا ہوتا تو کیا کرتے تھے وہ اپنے اپنے سرونٹ سے کہتے کیا کہتے اہدیت اللی جیرینہ یہودی اہدیت اللی جیرینہ یہودی کیا کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو دیا یہودی جو پڑوسی ہے ہمارا کیا اس کو دیا یہ دو بار ہے اہدیت اللی جیرینہ یہودی کہ یہودی پڑوسی کو کیا تم نے دیا اور پھر وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مازال جبریل یوسینی بل جاری حتی زننتو انہو سیورثو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسی کے تعلق سے نصیحت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حق ملنے والا ہے جو وراثت میں حق ہوتا ہے نا وارث ہوتے ہیں انہیریٹنس جاتی ہی وراثت میں تقسیم ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگا جیسے پڑوسی کا حق وراثت میں بھی آنے والا ہے یہ ہے پڑوسی کا معاملہ تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایک نون مسلم پڑوسی کے تعلق سے واضح دلیل آپ کے سامنے ہے عدب المفرد میں امام بخارین جمع کی حدیث صحیح سنت سے ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کا مذہب نہیں بتایا گیا بلکہ نون مسلم پڑوسی بھی ہو تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہودی جو تھا وہ بھی نون ویچ کھاتا تھا اگر کوئی نون ویچ نہیں کھاتا ہے آپ کو وہ فیلنگ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ نون ویچ نہیں کھاتا ہے تو اس کو پاس حدیم ہے وہ چیز نہیں بھیج سکتے ہیں انڈرسٹوڈ بات ہے ایک مثال اور ہے اسمار الدلانہ جو تھی ان کی والدہ نون مسلم تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں کچھ مدد چاہیے تھی ان کی والدہ کو تو کیا رشتداری کے تحت میں اس کے ساتھ اچھی رشتداری رکھوں کے نہیں رکھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نام سلی امہ کی کہ ہاں تمہاری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو رشتداری رکھو کنیکشن رکھو یعنی بعض لوگ جو آج پروپگینڈا کر رہے ہیں نا ٹی وی وغیرہ پر کہتے ہیں کہ نون مسلم کے ساتھ والدین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھایا سکتا یہ سکھایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ سکھایا دیکھئے آپ قرآن کی آیت بلکہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کفر کرنے کہے تو فلا تتی ہما ان کی فرما برداری مت کرو وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ لیکن دنیا ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو نون مسلم کے تعلق سے اور سارے انسان جو ہے نا ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سب ایک فیملی کا حصہ ہے سورہ حجرات کی تیرہ نمبر کے آیت جو ہے اللہ تعالی کیا فرمایا یقینا ہم نے تمہیں ایک مرد و ایک عورت سے بنایا اب یہ سارے کے سارے انسان آئے ہیں ایک مرد و ایک عورت سے سب کے سب انسان جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب اس یومن فیملی کا حصہ ہے یعنی دور دور کے رشتدار ہیں ایک دوسرے کے اور ایک نون مسلم کو گریٹ کیا ہے سکتا ہے آپ کے سامنے حدیث ہے عدب المفرد میں عبداللہ بن مسعود کے تعلق سے اشارہ کر کے عبداللہ بن مسعود نون مسلم سے ملا کرتے تھے ان کا سلام یعنی اس طرح سے کیا کرتے تھے گریٹ کیا کرتے تھے اور آپ دیکھوں گے کہ اگر کوئی نون مسلم آپ کو سلام کریں شیخ بن عسیمین نے فتوہ دیا ہے قرآن کی اس آیت سرہ فوہ سیٹی سکس کے تحت وَيِدَا خُوِيِّ تُمْ بِي تَحِيَتٍ فَهَيُّ بِي أَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوحَا کہ اگر کوئی تمہیں سلام کہے تو اس سے بیٹر جواب دو یا کم سے کم اتنا ہی اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے وہ کہتے ہیں اس چیز کے جو جنرل احکام کے تحت کوئی سلام کرے تو اس کا کم سے کم شرعی جو جواب ہے وہ دینا یا اس سے بیٹر جواب دینا سیم یا بیٹر دینا لازم ہے یعنی کوئی السلام علیکم کہے تو وَالَيْكُمْ السلام کہنا لازم ہے اس آیت کے تحت ہاں یہ ان حالت میں ہے کہ کوئی اس چیز کو ٹوِسٹ کر کے السلام علیکم نہیں کہہ رہا ہو جیسے بعض لوگ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو تم پر السلام علیکم کا ہوتا ہے اگر السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب نہ دیں کیونکہ اللہ تعالی خود کہا کہ کوئی تمہیں سلام کہے تو اس کا کم سے کم ایکول جواب دو یا تو اس سے بہتر دو پہلے بہتر دو یا تو ایکول دو کم سے کم اور سنسیریٹی سکھایا اسلام نے سارے لوگوں کے ساتھ نون مسلم کے ساتھ دی الدین النسیحہ دین خیر خائی کا نام ہے تو ہر چیز میں ایک مسلمان کیا کرے گا خیر خائی کرے گا ہر چیز کے اندر سنسیر ویل ویشور دیکھو آج ہے نا سنسیر لوگ ملتے نہیں ہیں سب صرف مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں اکثر اپنا فائدے کے پیچھے ہوتے ہیں ان کو کوئی خیر خائی نہیں ہوتی ان کے اندر ان کو صرف اپنی جیب کی خیر خائی ہوتی ان کے اندر تو اس سیچویشن کے اندر ایک سنسیر جو انسان ہوتا ہے جو اللہ کے لئے اچھا رہتا ہے اسے کچھ لوگوں کے سامنے ان سے حرث ہے ان سے لالچ ہے کہ مسکرہ بھی رہنا تو ربتا ہے کچھ فائدہ چاہیے اس لئے مسکرہ رہے ہیں لیکن خالق الناس سے بھی قلقین حسنین کہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ چیز ایسے لوگوں کی ضرورت ہے دنیا کے اندر اور ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے جو مسلمز ہوں ان کو اسی چیز پر رہنا چاہیے قائے آگے اب اس میں کہیں یہ بتا دو کہ یہ کہا گیا ہے کہ صرف مسلم عورتوں کے ساتھ چاہے کوئی مسلم عورت ہو یا کوئی نون مسلم عورت ہو اگر کوئی نامحرم عورت سامنے آئے تو کیا کرنا ہے تو میں اپنی نظروں کو نیچی کرنا ہے یہ رسپیکٹ ہے جو رسپیکٹ کے ساتھ انہیں عورتوں کے ساتھ یہ رسپیکٹ سکھایا گیا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں جو رون قسم کے لوگ ہیں کس طرح سے وہ لوگ کام کرتے ہیں اسلام نے سکھایا کہ نہیں رسپیکٹ یہ ہے کہ یا قدو من افساری ہم اپنی نظروں کو نیچی کر لینا چاہیے کوئی بھی مسلم عورت اور بیمار کوئی ہو تو بیمار کی عادت کرنا آپ خود دیکھئے صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار پڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کیلئے گئے اس کو وزٹ کرنے گئے اور ہوتا کیا ہے نا بہت سے لوگ صرف فائدے کے دوست ہوتے ہیں صرف فائدے میں ساتھ ہوتے ہیں تکلیف میں ساتھ نہیں ہوتے ہیں لیکن اسلام نے سکھایا نہیں کوئی بیمار ہے کوئی مشکل میں ہے خیل کھائی کرو لوگوں سے ملو مشکل میں ہے تو مدد کرو کسی کا ساتھ دو کسی کو اچھی باتیں کہو کوئی بیمار ہے تو اسے دیکھنے جاؤ یہ سکھایا گیا ہے اور نون مسلم کے لئے بھی دعا کرنا سکھایا گیا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کئی مثالیں ملے گی کہ سارے لوگوں کی انہوں نے دعا کی یہ مثال ہم ایک دیکھ چکے ہیں کہ جب سوخہ پڑا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نون مسلم کے لئے بھی دعا کی اور بعض لوگ کہتے ہیں بزنس نون مسلم کے ساتھ کرنا نہیں چاہیے اور نون مسلم کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے فضا چل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم مدینہ کی بات ہے اور بلکہ زندگی کے بلکل آخری وقت کی بات ہے جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ آناج خریدا ایک یہودی کے پاس سے دکاندار سے الاجلین کریڈٹ پر اور ان کی لوہے کی جو ڈھال تھی وہ اس کے پاس گروی تھی تو کیا پتہ چلتا ہے بزنس کیا نون مسلم کے ساتھ بھی کیا ایسا نہیں کیا نہیں کہا کے نہیں کر سکتے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ خود گوھر کریے وعدے معاہدے پورا کرنا سکھایا اے ایمان والوں اپنے عقد جو ہوتے ہیں کانٹریکس پورا کرو کانٹریکس کو پورا کرو اور آپ خود دیکھوں گے کہ یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی انہوں نے کانٹریکس پورے گئے یہاں تک کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خدیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ وہ اور ابو حسیل وہ آ رہے تھے جنگ بدر کے لیے درمیان میں مشرقین مکہ نے پکڑ لیا جو جنگ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے کھڑے تھے یعنی کہ پہنچے ہوئے تھے وہ لوگوں نے راستے میں پکڑ لیا کہا کہاں جا رہے ہو تو یہ دونوں نے کہا ہم تو مدینہ جا رہے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہے ہیں وہ لوگوں نے کہا وعدہ کرو اہد کرو کہ مدینہ ہی جاؤں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گے انہوں نے اہد کیا وعدہ کیا وہاں سے چھوٹے چھوٹ کر گے نکلے اور پھر کہاں گئے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بتایا ایسا ایسا ہوا اب انہوں نے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا everything is fair in war کہ جنگ میں تو سب چیز جائز ہے ایسا نہیں کہا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصریفہ جاؤ تم دونوں واپس جاؤ نفی لہم بی اہدیہن تمہارا کیا وعدہ ہم لوگ پورا کریں گے وَنَسْتَعِنُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ اور اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف مسلمز اس وقت پہ بہت کمزور حالت میں تھے صرف تین سو تیرہ تھے سامنے ایک ہزار کی فوج تھی پاورفل فوج تھی تین سو تیرہ کی جگہ ہسٹری میں ہم پڑھتے کہ تین سو پندرہ تھے یہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا ان کا آہد کیا ہوا آہد پورا کیا یہ تھے مورلز یہ تھا سٹینڈر اور آپ دیکھوں گے ریلیشنز بھی رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے بدھ پرستوں سے یہودیوں سے نصاد نصرانیوں سے ان سے گفت قبول کیے کیونکہ گفت جو قبول کرنا بھی ایک اچھے اقراق کی چیز ہوتی ہے جو حدیعہ قبول کرنا حدیعہ دینا لینا اس سے کیا ہوتا ہے ریلیشنز اور انڈرسٹینڈنگ بن دی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک مشرق بادشاہ نے جب بھیجا ایک سفید خچر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ لباس ہویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا بخاری کی حدیث میں ایسی کئی مثال ہیں آپ کے سامنے اور ایک ایسی مثال میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ رہا ہوں کہ جو حبشاہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی اس وقت پہ نون مسلم تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو وہاں بھیجا کہا کہ تم وہاں جاؤ وہ اس زمین پر حبشاہ کی زمین پر کیونکہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا یعنی ایک نون مسلم بادشاہ کی تعریف بھی کی جیسے بعض لوگ کیا سمجھتے کوئی نون مسلم ہے انہیں اس کے لئے کوئی اچھا نہیں ہو سکتی کوئی اچھا ہی نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے بلکہ تعریف بھی کی کہ نہیں ایک نون مسلم بادشاہ ہے لیکن اچھا بادشاہ ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے وہ تو آپ یہ دیکھئے یہ ساری چیزوں میں ہم نے نون مسلم کے ساتھ برداؤ دیکھا آخر میں ہم سب انسان یہاں جی رہے ہیں اور ہم سب پر کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک نوسے کے ساتھ ایک اچھے انسان ہونے کے ناتے ایک ریلیجن جو اسلام میں ہمیں سے کھایا گیا وہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ذریعہ ہیں دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بنیادی طور پر کٹ کرتی ہے ختم کرتی ہے آتنگوادی سوچ آتنگوادی سوچ کے آئے نا سب کو مارو یہ سوچ ہے آتنگوادی اسلام نے کیا کہا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اچھے برطاؤ کے ساتھ پیش آؤ